بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج آپ لوگ کے لئے بہت ہی زبردست tips and tricks اور no cost ideas لے کر آئی ہوں آج جو میں ایک چیز بہت ہی زبردست سے بنانے والی ہوں وہ تین ایج گرلز کی بہت ہی زیادہ کام آنے والی ہے تو یہاں میں نے ایک سٹریپ کٹ کر لی تھی اچھے خاصی لیند تھی اس کی تقریباً میں نے 12 انچ اس کی لیند رکھی تھی اور اس کو جو چوڑائی تھی وہ تقریباً اور اچھے سے فلپ کر دیں گے کسی بھی سیزر یا کوئی بھی اچھی لیند وائس جو بھی کوئی چیز ہونا اس کی help سے ہم کر لیں گے اس کو فلپ اور اس طریقے سے ہم اس کو باقی کا نکال لیں گے تو اب یہ میرے پاس الاسٹک ہے تو یہ تقریباً 1 انچ ہے اس کی چوڑائی تو میں اس کو سینٹر سے اس طریقے سے اسٹریچ کر لوں گی جتنا مجھے ضرورت ہو گا تو میں نے ایکسٹرا ہی کر لیا ہے خیر یہاں پر تو اب یہ دیکھیں چوڑائی اس کی بلکل exact آئی ہے اب میں اس کو اچھے سے اس کے اندر ڈال دوں گی pin کی help سے اور اس طریقے سے ہم دونوں سائٹ سے الاسٹک تھوڑے ایکسٹرا ہی رکھ کر اس کو cut کر دیں گے اور جتنی اس کی فیبرک کی لیند ہے اس سے ہم نے چھوٹا ہی رکھنا ہے تقریباً یہ میں نے 7 انچ کا میں نے الاسٹک یہاں پر رکھا ہے اور اس کو یہاں پر اس طریقے سے ہم اسٹریچ کر دیں گے اور یہاں پر فیبرک کی لیند میں نے اچھی خاصی رکھی تھی تقریباً 12 انچ رکھی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا الاسٹک کی لیند میں نے 7 رکھی تھی اس طرح سے کریں گے تو اس کے اندر بہت ہی زبردست سے یہ دیکھ رہے کہ چن آ جائیں گے اب میں کیا بنا رہی ہوں وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں یہاں پر میں بنا رہی ہوں اس کرنچی بریسلیٹ تو بہت ہی زبردست بننے والا ہے اور بالکل نو کاسٹ میں ہے آپ کے گھر پر فیبرک پڑا ہوا ہوتا ہے الاسٹک بھی ہوتی ہے بس اٹھائیں اور بچیوں سے کہیں اپنے میچنگ کے خود ہی بنا لیں اور انشاءاللہ یہ آئیڈیا آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا اور بس اس طریقے سے میں نے بھاگی کو یہاں پر کٹ کر دیا ہے اور اب یہاں پر مجھے پلس چاہیے دیں تو میں نے یہاں پر یہ بلیک کلر کی یوز کر لیا ہے اور آپ اپنے کورڈنگ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں جس بھی طریقے سے آپ کو پسند ہو تو میں نے یہاں پر بلیک پلس لگائے ہیں آپ چاہیں تو اس پر سیکوئنس لگا سکتے ہیں نگ لگا سکتے ہیں جو دل چاہے آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گے کہ رات کے ٹائم پر یہ کتنا گلیٹری ہو رہا ہوتا ہے اور کتنے اچھے زبردست سپارکل اس میں سے بن رہے ہوتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر کتنا اچھا ہم نے کارٹ کا بھی یوز کیا تھا لوگوں نے ذرا بھی اس ویڈیو کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے میں نے اتنی محنس سے بنائی تھی اور جیسے کہ میں نے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میں نے آپ لوگ کے لیے بہت زبردستی ویڈیو بنائی ہے اور بہت محنس سے شیئر کی تھی تو آپ لوگوں نے ذرا بھی اچھا نہیں کیا میرے ساتھ ایبریڈیوریشن اس ویڈیو کا بہت زیادہ گرا دیا ہے حالکہ ویڈیو بہت زیادہ چھوٹی تھی اور آپ لوگوں نے اتنا اسکیپ کر کے اس ویڈیو کو دیکھا ہے جس کی وجہ سے ایبریڈیوریشن بلکل گر چکا ہے جس کی وجہ سے یہ آگے بھی پرموٹ نہیں ہوگی یوٹیوب نہیں کرے گا تو اس طرح سے پلیس نہیں کیا کریں اگر ہم لوگ گھر میں رہ کر وومنز اس طرح سے کام کرتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں تو پلیس اپریشیٹ کیا کریں آپ لوگ ہم لوگ کو اس طرح سے اور تمام ہی میری سسٹر بہت ہی محنت کر رہی ہیں یوٹیوب پر کام کرنا کوئی بھی آسان چیز نہیں ہے جیسے کہ آپ لوگ صرف اپنے مطلب کی چیز دیکھ کر اور اگنور کر کے پسند آنے پر بھی چلے جاتے ہیں تو بہت ہی افسوس ہوتا ہے اینیوے آپ کی اپنی مرضی جیسا آپ چاہیں اور اب میں آپ لوگ سے ایک بہت زبردست زب کا ہیک شیئر کرنے لگی ہوں کہ اس طرح سے جو لاکس ہوتے ہیں یہ نکل جاتے ہیں اور ان کو ڈالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کون سا والا سائٹ ڈالیں تو میں آپ لوگ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ والا سائٹ ڈالنا ہے جس میں ایک سینٹر میں لائن گئی ہوئی ہوتی ہے نہ کہ آپ نے وہ والا ڈالنا ہے کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تو آئیے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کس طرح ڈالنا ہے یہ والا پارٹ جو ہے نا زب کا پہلے آپ دیکھیں اچھی طریقے سے یہ والا ڈالنا ہے ایک سائٹ سے ہم نے یہ ڈالا اندر سے پہ دوسرے سائٹ سے ہم یہ والا ایک اور سائٹ جو ہے زب کا وہ ڈالیں گے اور چین کو نہیں کھیچنا ہے آپ نے لوگ کو کھیچنا ہے اندر کی طرف پھر لے کر جانا ہے اس طرح سے دوسرے ڈال گئے تو یہ آسانی سے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے چلی جائے گی وہ کہیں سے کھل بھی نہیں رہی ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈال تو لیتے ہیں لیکن یہ کھل رہی ہوتی ہے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے اس کے دانت جو ہوتے ہیں یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو وہ اچھے سے بن نہیں ہو رہی ہوتی ہے خراب ہو جاتی ہے ڈالنا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ زب ٹھیک رہے تو یہ دیکھیں یہاں سے بلکل ٹھیک ہے اور آپ چاہیں تو اس کو اسی طریقے سے آپ بن کر لیں اور اگر چاہیں تو یہ جیسے آؤٹ ہو رہی ہے ایک آگے ایک پیچھے ہے تو اس کو اس طرح سے آپ لگا سکتے ہیں اور چاہیں تو آپ اس کو برابر کرنے برابر کرنے سے یہ ہوگا آگے جا کے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی ورنہ جتنا پارٹ آگے نکلا ہوئے آپ اس کو رکھ کے سلائی کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر ایکول کر لیا کیونکہ مجھے آسانی سے ہو گیا تھا تو میں نے کر لیا یہاں پر اب میں اچھی طریقے سے اس کو یہاں پر لک ضرور کر لوں گی مطلب سوئی دھاگے سچے سے آپ نے اس کو فکس کر لینا ٹانکے لگا دینے تاکہ یہ بار بار نہ نکلے اور یہاں پر دیکھیں کتنا اچھا لک ہو گیا تو اتنی چھوٹی چھوٹے کاموں کے لیے ہمیں باہر نہیں بھاگنا چاہیے اور ایسے کام ہمیں خود بھی گھر میں آنے چاہیے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی تمام ہی ٹپس میرے بہت زبردست لگے ہوں گے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ